ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ڈی جے اینڈ ساؤنڈ ٹکنولوجی پر دوستو جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ ایک بہت مہتر پورن ٹوپک ہے آج کا ہمارا ٹوپک ایک تین ہیار وارٹ کے ایمپلی فیر پر کتنے سپیکر ڈال سکتے ہیں اور کتنے وارٹس کے ڈال سکتے ہیں اور سپیکر کی صحیح ساؤنڈ کوالٹی لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کون سا سپیکر ہونا چاہیے اور کون سا ایمپلی فیر ہونا چاہیے سبھی جانکاری لینے کے لیے چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پہلے ہم آپ کو ایمپلی فیر کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں یہ سٹوڈیو ماسٹر کا پی سریز کا 3.0 ایمپلی فیر ہے جو پورے انڈیا میں 50% سے زیادہ ڈی جے اور ساؤنڈ والے جوز کرتے ہیں یہ 3000 وٹ کا ایمپلی فیر ہے ڈیوڈ چینل میں دونوں چینل بکھرا بکھرا کام کرتے ہیں ایک نمبر چینل اور دو نمبر چینل ایک نمبر چینل دو اوم لوڈ پر 1500 وٹ دو نمبر چینل دو اوم لوڈ پر 1500 وٹ اور جب چار اوم لوڈ ڈالا جاتا ہے تو ایک نمبر چینل وہ 1500 وٹ نکالتا ہے دو نمبر چینل بھی چار اوم لوڈ پر 1500 وٹ نکالتا ہے اس کی پوری جانکاری کے لیے ہم آپ کو اس کی سپیسیفکیشن دکھاتے ہیں سپیسیفکیشن ہے پہلے پھر اس کے بعد موڈل نمبر ہے پی اے 3.0 اور اس کے بعد جو فسٹ واری اپسن ہے اس پہ لگا ہے دو اوم آر ایم ایس پاور دو گناہ 1500 وٹ اور سیکنڈ ہے وہ بھی دو اوم ہے وہ پر پی کے پاور ہے جب ایمپلی فیر کا ریڈ انڈیگیٹر چلتا ہے دو اوم پر 2750 وٹ جو ہے تھرڈ والی اپسن وہ ہے چار اوم والی گیارہ سو وٹ گیارہ سو وٹ دو گناہ گیارہ سو وٹ چار اوم پر آر ایم ایس پاور جو ہے فورت والی اپسن وہ ہے دو گناہ پندرہ سو اسی وٹ چار اوم پر جب ایمپلی فیر کا ریڈ انڈیگیٹر چلتا ہے تو اس کے واتج زیادہ نکلتے ہیں اس لیے جو چار اوم پر بن جاتا ہے پندرہ سو اسی وات جو آگے گئی ہے وہ آٹھ ہوم لوڈ کی ہے دو گناہ سات سو وات جو آگے کی اپسن ہے دو گناہ سو تیس وات ہے پیک پاور اور لاسٹ میں دی گئی ہے تین ہجار وات چار اوم پر وہ بو ہے بریج موڈ پر آرمیس پاور چار اوم پر تین ہجار وات جو زیادہ کام نہیں آتے ساؤنڈ کی دنیا میں زیادہ تر تو ساؤنڈ کے دونوں چینل بکھرے بکھرے کام میں لیے جاتے ہیں دوستو یہ تھا ایمپلی فیر کا بائیو ڈیٹا اب ہم آپ کو سپیکر بوکس کے بارے میں بتاتے ہیں جو ڈیسپلی پر آپ سپیکر بوکس دیکھ رہے ہیں یعنی کہ سپیکر کولم دیکھ رہے ہیں جو سپیکر کولم کپلیٹ پندرہ انچی والا سپیکر بوکس ہے جس کے بیچ میں دو پندرہ انچی کے سپیکر لگے ہوئے ہیں نیچے اور سب سے اوپر جو لگا ہوئے ہیں وہ ایچ ایف ڈرائیور ہے اس بوکس کے سپیکر کا بائیو ڈیٹا بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں فاسٹ سپیکر پندرہ انچی کا سی سو وارٹس آٹھ ہومز کا ہے سیکنڈ سپیکر پندرہ انچی سی سو وارٹس آٹھ ہومز کا ہے ڈیول سپیکر دونوں سپیکر کے بارہ سو وارٹس بن جاتے ہیں چار ہومز پر یعنی کہ پورا کولم جو پورا بوکس ہے اس کے وارہ سو وارٹس ہیں چار اوم یعنی کہ آرم سپاورس کی ہے بارہ سو وارٹ چار اوم یعنی کہ سی سو وارٹ اور سی سو وارٹ پلس تو بن گیا وارہ سو وارٹ کا ایک بوکس چار اوم کیسے بنا یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں آٹھ اوم ہوتا ہے ایک سپیکر کا جب دو سپیکر ہو جاتے ہیں تو سپیکر کی گھنٹی کو اس کے اومس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے یعنی کہ آٹھ کو جب ہم سپیکر کی گھنٹی ہے دو آٹھ کو دو سے ڈوائڈ کریں گے تو چار رہ جائے گا اس لئے جو بوکس بن گیا چار اوم جو ہمارا ایمپلیویر ہے یہ ہے تین ہیار وارٹ جنہی پندرہ سو وارٹ ایک چینل ہے اور پندرہ سو وارٹ ایک چینل ہے دو اوم پر چار اوم پر ہے جو گیارہ سو وارٹ ایک چینل گیارہ سو وارٹ ایک چینل جو پہلے ہم نے آپ کو سپیسیفکیشن میں بتایا ہے اس لئے یہ ہمارا بارہ سو وارٹ کا جو ٹاپ ہے ایک کولم ہے وہ ایمپلیویر کی ایک سیڈ پر ایک ٹاپ چلے گا یعنی کہ ایک کولم چلے گا اور دوسری سیڈ پر بھی ایک کولم چلے گا اب ہم سوچیں گے کہ کولم تو بارہ سو وارٹ کا ہے ایمپلیویر کے ہیں گیارہ سو وارٹ اس لئے گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے جب ایمپلیویر کا ریڈ ڈیگیٹر چلتا ہے تو اس کے وارٹ سے زیادہ نکلتے ہیں اور ایمپلیویر کے سو وارٹ سے زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہت اچھا چلے گیا کوئی گبرانے والی بات نہیں جو ڈسپلی پر دوستو دو کولم دخائی دی رہے ہیں جو بہت پندرہ انچی سپیکر والے ہیں ایک کولم کے اندر دو سپیکر پندرہ انچی لگے ہوئے ہیں اور ایک ایچ ایف ڈرائیور لگا ہوئے ہیں ایک سپیکر پندرہ انچی کا تین سو پچاس وارٹ آٹھ اومس کا ہے جنہیں کہ چار سپیکر تین سو پچاس وارٹ کے ہوئے چودہ سو وارٹس کے ایک سپیکر کے اومس ہے آٹھ جنہیں کہ چار سپیکر کے اومس ہوئے چار اومس ڈوائیڈ آٹھ اومس ڈوائیڈ چار اومس دو اومس کے جنہیں کہ چار اومس سپیکر کے اومس ہوئے دو اومس چار اومس سپیکر کے وارٹس ہوئے چودہ سو ہمارا ایمپلی فیر ہے ایک چینل پندرہ سو وارٹ اور دوسرا چینل بھی پندرہ سو وارٹ اس لئے یہ دو کولم ایمپلی فیر کی ایک سیڈ میں چلیں گے اور دو کولم ایمپلی فیر کی ایک سیڈ پر چلیں گے بہت بڑیاں چلیں گے بہت اچھی سونڈ کوالٹی آئے گی آج کے لئے دوستو بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اینڈ شیئر اور کمنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرئیب کریں تینک یو